اسلام علیکم ایویون کیا حال چالے آپ سب کائی ہوپ آپ اور آپ کے برڈز کلکو ٹھیکٹا ہوں گے اسمان آپ کی خیتن میں حاضر ہے with another very important topic. آج کی topic میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ best time of buying lovers کونسا ہے جو کہ current ہے وہ کیسے ہے یہ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کچھ اور کیسے آپ نے اس کو upgrade کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا watch کیجئے گا جو لوگ چینل پہ میرے نئے ہیں وہ please چینل کو subscribe کر لیں بہت ساری اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آرڈی میرے چینل پہ آ چکی ہے سب سے زیادہ informative چینل ہے youtube کے اوپر اس وقت میرا ساری ویڈیوز میں آپ کو میں بہت ساری information میں نے دیا اور آنے والی کئی ویڈیوز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری اچھے چیزیں ہم discuss کریں گے تو چینل کا subscribe کر لیں چینل ایک topic کو discuss کرتے ہیں right weavers اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے زندگی کے اندر بہت سارے جو آپ کو تجربات حاصل ہوتے ہیں different businesses سے different لوگوں سے different community سے آپ کو different قسم کے experience ہوتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے positive رہنا ہے اس کے اندر اور right time of lovers کو buy کرنے کا ہے اس وقت اس کی reason یہ ہے کہ prices جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہیں اور ڈاؤن سے related یہ ایک بہت بڑی debate ہے کہ یہ ڈاؤن ہوئی ہے یا settled ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نہیں چاہتے تو میں آپ کو کچھ tips بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کس طرح جو اپنے words کو update کرنا ہے right weavers number one پہ press reset button یعنی کہ reset کر لیں اپنے اس business کو اپنے اس lifestyle کو جو بھی آپ کام کرنے ہیں اس business related آپ نے اپنے آپ کو reset کرنا ہے research مطلب یہ ہے کہ بیٹھیں سوچیں دوبارہ سے calculation کریں کہ کیا چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں کیا چیزیں جو ہیں وہ sale کی جا سکتی ہیں کن چیزوں کو آپ نے کس rate کے اوپر sale کرنا ہے کن چیزوں کو آپ نے روکنا ہے اور اچھے rate کے اوپر sale کرنا ہے کون سے وارڈ ہیں جن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے ان words کو upside پہ کر لیں calculation کریں دوبارہ سے reset کریں اپنے اس سارے system کو سارے business کو دوبارہ سے سوچیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے positive بھی current time کے مطابق ملیں گی current situations کے مطابق آپ کو ملیں گی اس میں سے ایک بڑی important چیز یہ ہے کہ اگر آپ upgrade کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس simple bird لگے ہوئے تھے تو آپ splits پہ upgrade کریں اگر آپ کے پاس splits لگے ہوئے تھے تو آپ visual birds کے اوپر upgrade کریں اگر آپ کے پاس visual لگے ہوئے تھے تو آپ ان کو appliance میں یا different mutation میں جو لی جانا چاہتے ہیں اس پہ upgrade کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی mutation ہے تو اس سے آپ upgraded mutation کے اوپر upgrade کریں اس کی reason یہ ہے کہ ابھی rate جو ہیں وہ settled ہوئے میں آپ کو birds جو ہیں وہ اچھی price میں اچھے birds بھی مل جائیں گے آپ کو every سے بھی مل جائیں گے کوشش کریں دکانوں سے buy birds نہ کریں میں آپ کو کبھی بھی recommend نہیں کروں گا اگر آپ نے وہی bird rate آپ کو کسی every سے مل رہا ہے تو میں آپ کو prefer یہ کروں گا کہ آپ bird جو ہے وہ کسی اچھی every سے buy کریں نہ ہی بہت expensive لوگوں کے پاس جائیں جو کہ آپ کو یہ mutations پہ اور blood lines پہ different چیزوں کے اندر آپ کو engage کرتے ہیں وہ ان کے لئے ٹھیک ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہوں گی blood line کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنا فائدہ آپ کو اچھی blood line کا ہو سکتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر تو آپ پیسوں کی طرف سے سوچ رہے ہیں تو blood line آپ کی کسی نے نہیں دیکھنی آپ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو blood line دیکھ کے جو ہے وہ birds لیتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچنا ہے ان کو birds sale کرنے میں آپ کو بھی بہت ٹائم لگے گا یہ میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو average سے لیں average لوگوں سے لیں اپنے ایڈگیڈ کے لوگ جو آپ کو average ہیں جو آپ کی nearest ہیں ان سے bird buy کرنے کی کوشش کریں اچھے rates کے پر آپ کو birds مل جائیں گے upgrade کرنے کا جو ہے وہ یہ اس وقت best ٹائم ہے number two پہ جی یہ آپ نے آپ کو market کریں market کرنے کا جو ہے یہ best ٹائم ہے اس وقت وہ کیسے آپ کا بہت بہت ٹائم ہے یعنی کہ bird top کے sale ہی ہو رہے ٹھیک ہے نا آپ تو یہ ایسی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں market کے اندر کہ آپ کو جو بہت ہے بہت لگی نظر آ رہی ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے آپ ریسٹ کریں سکون سے بیٹھیں اپنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر پہ بنائیں یوٹیوب پہ بنائیں ساری چیزوں کو بنائیں اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر ویڈیوز ڈالنا شروع کریں وی لوگ ڈالنا شروع کریں جو آپ کے birds ایوری کے اندر آپ کے باس ہے آپ کے بچوں کی تصویریں ویڈیوز جو birds کی ہیں جو خوبصورت birds آ رہے ہیں نئی بھی خوبصورت آ رہے ہیں تب بھی آپ جو آئی ان کو پوست کرنا شروع کریں کس طرح پوست کرنی ہے جو لوگ already post کریں ان کو دیکھیں یعنی کہ tags دیکھیں وہ کیسے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ description کیسی لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کون سی ویڈیوز لوگ پسند کر رہے ہیں کون سی ویڈیوز اور کون سے جو ٹک ٹاک کی یہ شورٹ جو ہیں وہ دوسرے لوگ پسند کر رہے ہیں ویسی ویڈیوز بنانا شروع کریں فیس بوک کے اوپر experience لوگوں کے ساتھ جو ہے انگیج کریں ان کے ساتھ تصویریں کچھ مائے تصویریں پوست کریں ان کے ساتھ ان کا ان کی ویڈیوز ویڈیوز کرنے کی کوشش کریں اس طرح آپ کی جو وہ market بنے گی اس وقت جو ہے market بنانے کا best time ہے کیونکہ آپ کے پاس کافی time موجود ہے market جو ہے وہ slow ہوئی بھی ہے اور اس کے slow market کے دوران جا آپ باقی چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں جس کے اندر marketing یہ ایک بڑی ہی important چیز ہے number four پہ جی very important thing gratitude اللہ تعالیٰ کا شکر اضاف کریں جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو بھی بڑز آپ کے پاس موجود ہیں سیل ہوئے نہیں ہوئے آپ کے پاس آ تو گئے اٹلیس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ breed بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ ایجزی نہیں فرٹائل ہوئے جن کے بچے نہیں survive ہوئے جن کے پاس breed آئی نہیں ان لوگوں سے آپ بہت بہتر ہیں تو جو چیزیں آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر اضاف کریں ups and downs life میں آتے رہتے ہیں market slow and fast ہوتی رہتی ہے میرے اندازے کے مطابق love birds کی جو market ہے وہ دوبارہ تیز ہوگی یعنی کہ birds دوبارہ سے سیل ہونے شروع ہوں گے لیکن بہت کم چانس ہے کہ love birds کے جو prices ہیں وہ دوبارہ سے اوپر جائیں گی ابھی جو love birds کی prices ہیں وہ سارے love birds کی صرف commercial کی نہیں pale fellow done fellow سب کی prices تھوڑی تھوڑی نیچے آئی ہیں یہ اپنی جگہ پہ settled ہوئی ہیں تو settled prices کے اوپر جو ہے وہ یہ birds sale ہوں گے ہاں جو لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں وہ prices کو بہت زیادہ ڈاؤن کر رہے ہیں جو کہ settled price ہے اس سے بھی زیادہ ڈاؤن کر رہے ہیں فور example کریمینو کی جو price ہے وہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دس دس ہزار روپے میں سیل کر رہے ہیں دس ہزار روپے میں کریمینو کی price بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ان کو breed کروا رہے ہیں ریڈ ڈائی کو breed کروانا is not easy ان کے پاس survival rate 50 60% آتا ہے اس سے زیادہ ہے survival rate ڈائیس کا نہیں آتا تو جب آپ کا breed کم آ رہی ہے تو آپ اس کو کیسے اتنے سستے اس کے اندر بھیج سکتے ہیں میں تو بالکل نہیں بھیج سکتا لیکن اب اس کی وہ کریمینو کی وہ price بھی نہیں رہی جو کہ پچھلے سال پچھلے سال کی price اور اس سال کی price میں فرق ہے ابھی بھی جو کریمینو کی price ہے وہ پندہ سے بیس ہزار کے دمیان بڑی ایزیلی کریمینو جائے وہ سیل ہو رہا ہے اگر آپ بہت زیادہ desperate ہیں تو ضائعی سی بات ہے لوگوں کو requirement ہی ابھی نہیں ہے کسی کو اگر کریمینو چاہیے ہی نہیں ہے اور اس کو پھر بھی مجبوراً خریدنا پڑے جیسے shop papers ہیں تو وہ آپ کو چوری کا rate لگائیں گے یعنی کہ وہ rate آپ کو بہت کم لگائیں گے تو اس پہ لوگ مجبوراً بیچ آتے ہیں جس کی وجہ سے rate اور خراب ہوتا ہے اگر ایک دو چار لوگوں نے کم rate پر سیل کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑ کا rate گر گیا ہے بڑ کا ایک proper جو ہے وہ market rate ہوتا ہے market rate وہیں پہ رہتا ہے جب demand پہلے کی بڑے گی توو market rate کے اوپر ہی سیل ہوگا آہ لاسلی جی آپ کو ایک بڑی امپورٹن tip دے دوں برڈ کے بارے میں برڈ جو ہیں وہ ہمیشہ self برڈ خریدیں کم از کم تین مہینے کا برڈ جو ہے وہ آپ نے buy کرنا ہے آپ نے دو مہینے یا دھائی مہینے یا اس سے کم کا برڈ buy نہیں کرنا وہ برڈ جو ہے وہ properly self نہیں ہوتے ہیں آپ نے close ring آہ close ring برڈ جو ہے وہ buy کرنے ہیں برڈز کے اندر نیل ٹیل فلائے فیدرز یہ چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ آپ نے اسی وقت چک کرنی ہے اس کے علاوہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے اس کی بلرڈ لائن برڈ کی کہ اس کے پیرنٹس کیسے ہیں اور دوسری اس کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ برڈ کہاں سبائے کر رہے ہیں اچھی ایوریز سبائے کریں اچھے لوگوں سے بائے کریں خود جو ہے ڈیسی ڈیسائیڈ کریں لوگوں کے اوپر نہ جائیں آپ کا اپنا پرسنل ڈیسین ہونا چاہیے کسی بندے کو فولو کر رہے ہیں آپ کچھ عرصے سے یعنی کہ جو میرے لوگ جو لوگ مجھ سے بائے کرتے ہیں برڈ وہ مجھے بڑے عرصے سے فولو کر رہے ہیں اور وہ اس فولو کرنے کے بعد they realize کہ this is the right person اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پرسن ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تو اس کے ساتھ آپ برڈ بائے کریں اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ برڈ کسی سے بائے کریں اور اگلا بندہ آپ کا فون ہی نہ اٹھائے ایسے لوگوں سے اگر آپ بائنگ کریں گے تو آپ کو آگے نقصان ہی ہوگا آپ کو ایسی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے آپ برڈ بائے کریں اور وہ آپ کے ساتھ چلیں وہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں آپ کے اپ گریڈ میں بھی آپ کے ڈاؤن گریڈ میں بھی ہر چیز میں وہ آپ کے ساتھ رہیں آپ کو وہ پروپرلی گائیڈ کریں تب ہی آپ جو اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنے برس کا اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ بہت ساری اچھی ویڈیوز ہیں اور آگے میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تب تک کے لئے تیک کر اللہ حافظ